بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کو پتھانی شلوار کی کٹنگ سٹیچنگ سکھاؤں گی اس کے لئے سب سے پہلے ہم اپنی شلوار کی میرمنٹ کریں گے میں نے بائیس انچ کی شلوار تیار کرنی ہے کیونکہ یہ بچی کی شلوار ہے ڈبل کپڑے میں سے سب سے پہلے بیلٹ کے لئے سات انچ لمبائی سے کپڑا نکال دیں یہ پتھانی شلوار ہے اسے دھوتی شلوار بھی کہتے ہیں یہ بیلٹ والی بنتی ہے کیونکہ اس میں جو چونٹس یا پلیٹس ڈلتی ہیں وہ بیلٹ میں آتی ہیں اس لئے میں نے سب سے پہلے بیلٹ کا کپڑا اتارا ہے یہ ڈبل کپڑا ہے ہم ایک کورنر سے پکڑ کر اس کے اپوزیٹ والے کورنر پر رکھیں گے اس طرح سے یہ فور لیئرز ہو جائیں گے اب ہم ایک کورنر پر چار انچ کا پائنچے کے لئے مارک کریں گے اب پائنچے کو یہاں سے کٹنگ کریں گے یہ چار سال کی بچی کی شلوار ہے اگر ہم بڑی شلوار کٹنگ کریں گے تو وہ بھی سیم اسی میتھڈ سے کٹنگ ہوگی اب ہم شلوار کی لمبائی کا مارک کریں گے سات انچ کی بیلٹ کی لمبائی نکال کر اب ہم اٹھارا انچ رکھیں گے کیونکہ ہم نے بائیس انچ کی شلوار تیار کرنی ہے اٹھارا انچ پر نشان لگا کر ہم اس نشان کو ترچھے آگے لے جا کر آگے والے کورنر سے ملا دیں گے میرے پاس فیبرک کم تھا اگر زیادہ ہو تو آپ تھوڑا سا اور ترچھا لے کر جائیے گا اب اس پر بیلٹ والے فیبرک کو لاسٹک کے مارجن کو فولڈ کر کے رکھیں اور آسن کا نشان لگائیں میں نو انچ پر آسن کا نشان لگا رہی ہوں کیونکہ یہ چار سال کی بچی کی شلوار ہے تو اتنا بڑا آسن نارمل رہے گا اب اس آسن کے مارک کو کٹنگ کر لیں اب آسن کے جو اوپر کی طرف والا کورنر ہے اس کو کٹنگ کرنا ہے یہاں پر دو انچ کا مار کر کے کٹنگ کریں گے یہ سائٹ ہماری شٹ کے چاک والی سائٹ پر آتی ہے اس جگہ شلوار میں پلیٹس ٹلیں گی ہماری شلوار کے تمام کٹنگ ہو چکی ہے میں آپ کو رکھ کر دکھاتی ہوں کہ سٹیچنگ کے بعد اس کی یہ شیپ بنے گی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور میرے چینل کا وزٹ بھی ضرور کریں بہت اچھی اچھی ویڈیوز ہیں میرے چینل پر میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں اب ہم شلوار کی سٹیچنگ سٹارٹ کریں گے میں لمبائی میں سولہ انچ کا لاسٹک لے رہی ہوں آپ اپنی ویسٹ کے مطابق رکھئے گا لاسٹک پر چار پانچ سلائیاں لگا کر اسے بند کر دیں اب آپ بیلٹ کے اوپر اس طرح سے لاسٹک رکھیں کہ لاسٹک کے اوپر جب آپ کا فیبرک آئے تو وہ چھپ جائے اور پھر کنارے پر سلائی لگاتے جائیں اور لاسٹک کو آگے کی طرف کھینچتے جائیں اور آپ کو آگے کی طرف سے لاسٹک ملتا جائے گا اس طرح سے تمام لاسٹک کو کور کر لیں اب لاسٹک کو بیلنس میں کرنے کے بعد اس کے اوپر ایک سلائی لگائیں اور سلائی لگاتے ہوئے بھی ہم نے اسے اچھے طریقے سے کھینچ کر پھر سلائی لگانی ہے اور یہ سلائی بلکل لاسٹک کے سینٹر میں لگے گی آپ پائنچے کے اوپر خوبصورتی کے لیے کوئی لاس وغیرہ بھی لگا سکتے ہیں میں اس وقت بس سمپل فولڈنگ ہی کر رہی ہوں اس کے بعد پائنچے کے بعد ہم سینٹر کی سلائی لگائیں گے جو کہ بلکل سیدھی لائن میں ہے اس سے ہمارا پائنچہ بھی بند ہو جائے گا یہ سلائی لگانے کے بعد ابھی ہمارا ایک کورنر باقی ہے جہاں پر ہم نے دو انچ کا کورنر کٹنگ کیا تھا اس پر ہم سلائی لگائیں گے اس پر جب ہم سلائی لگا لیں گے تو ہماری شلوار کا ایک پائنچہ کمپلیٹ تیار ہو جائے گا تو جس طرح سے ہم نے ایک پائنچہ تیار کیا ہے سیم اسی میتھڈ سے دوسرا پائنچہ بھی تیار کر لیں دونوں پائنچوں کی سٹیچنگ کرنے کے بعد اسے پلٹ کر سیدھا کر لیں دونوں پائنچوں کو دونوں پائنچوں کو اب ہم نے جوائنڈ کرنا ہے جوائنڈ ہم آسن سے کریں گے ایک سلائی کو بلکل دوسری سلائی کے سامنے رکھ کر پھر ہم سلائی لگائیں گے آسن کو سٹیچ کرنے کے بعد ہم نے شلوار کو بیلٹ کے ساتھ جوائنڈ کرنا ہے جوائنڈ کرنے سے پہلے جو بیلٹ ہم نے بنایا تھا اس کے ہم چاروں کورنر پر چھوٹے چھوٹے سے چاروں طرف کٹس لگائیں گے تاکہ جو ہم پلیٹس ڈالیں وہ جہاں ہم نے ڈالنی ہے وہ اسی جگہ پر رہے میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں اسے سینٹر میں رکھیں جو شلوار کا دو انچ کا کورنر سٹیچ کیا تھا اسے بیلٹ کے سائیڈ پر رکھیں اور اس سے پہلے شلوار کا جتنا بھی فیبرک ہے اسی بیلٹ والے حصے میں پلیٹس ڈال کر پورا کرنا ہے اور پلیٹس کا رخ ہم باہر کی طرف رکھیں گے دونوں طرف سے سامنے کی دو بھی دونوں پلیٹس کا رخ باہر کی طرف ہو اسی طرح سے شلوار کے آگے اور پیچھے یعنی چاروں طرف سے پلیٹس کا رخ باہر کی طرف ہی ہو آئی ہوپ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی تمام پلیٹس سٹیچ کرنے کے بعد ان کے اوپر ٹاپ سٹیچ لگا دیں تاکہ یہ اچھے سے پلیٹس جم جائیں یہ شلوار میں نے اپنی بیٹی ایمان کی سٹیچ کی ہے میں اسے پہنا کر بھی ابھی آپ کو دکھاتی ہوں بچیوں کی ایسی شلواریں پہنی ہوئی بہت اچھی لگتی ہیں آپ بھی اپنی بچی کی ضرور ٹرائی کیجئے گا ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ٹیک کیئر اللہ حافظ